بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کانوں کو فیکٹی سٹی کا سلام دوستو انسان کا بچپن کس قدر بھیانک ہوا ہوگا یا حوشحال اس کا اندازہ اس شخص کے اردگرد لوگوں کو بہتر طور پر ہو سکتا ہے ایک بچی جو والدین کے سائے شفقت سے محروم ہوتی ہے اور اس محرومی کا احساس لیے زندگی گزارتی ہے اپنے والدین کی کھوج کیسے لگاتی ہے اس موضوع کو بحث بنا کر آگے بڑھتے ہیں نئے آنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے اور ہمیشہ ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بلا تعطل موصول ہوتا رہے دوستو ایک لڑکی جنگل کنارے موجود ایک خوبصورت گاؤں میں اپنے دادا کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزار رہی تھی وہ کئی بار اپنے والدین کا پوچھ تھی کیونکہ اس کے تمام دوست اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے جو کہ اس لڑکی کے لیے پریشان کن تھا اور یہ بات اسے کافی پریشان کیے رکھتی تھی کہ اس کے دادا اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے اور نہ ہی اس کے والدین کے مطلق کوئی رائے قائم کرتے ہیں کہ وہ کون تھے اور کیسے تھے اور کہاں گئے اس کے دادا نے لڑکی کے ماضی کے مطلق کبھی کوئی لفظ بھی نہ بولا بس اس کو پڑھائی کا کہتے اور پڑھائی پر فوکس کرتے ہوئے زندگی میں کچھ عظیم کام کرنے کی نصیحت کرتے رہتے گھر میں ایک باکس پڑا تھا جس کے مطلق لڑکی کو کچھ معلوم نہ تھا لڑکی ہمیشہ اس کے بارے میں پوچھتی کہ کہاں سے آیا اور اس میں کیا ہے مگر دادا نے ہمیشہ یہ کہہ کر اسے چپ کرا دیا کہ یہ باکس میرا ہے اور اس کے مطلق مجھ سے کوئی سوال مت پوچھو اسی طرح زندگی کے دن گزرتے گئے دادا نے اپنی پوتی کو پال پوس کر بڑھا کیا اور جب وہ سترہ سال کی خوبرو نوجوان ہوئی تو پڑھائی کے لیے سلسلے میں دوسرے شہر جانے کا ارادہ کرتی ہے دادا اس کے اس فیصلے سے کافی افسردہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ پوتی کے بغیر رہنا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس طرح وہ لڑکی دوسرے شہر چلی جاتی ہے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے میں لگ جاتی ہے اسے دوران اس کو ایک کال موصول ہوتی ہے کہ اس کے دادا وفات پا چکے ہیں وہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں اب اس کا کوئی نہ رہا تھا اگزانس کی وجہ سے وہ آخری رسومات میں بھی شرکت نہ کر سکی سٹڈیز کے بعد جب وہ گھر گئی تو دیکھا کہ ایک بڑی خاتون اس کا انتظار کر رہی ہے اس بڑی خاتون کو اس کے دادا نے یہ نصیحت کی تھی کہ یہ جو سامان باقی رہ گیا ہے یہ اس کے حوالے کر دے اور ساتھ میں اس کے پوچھے جانے والے تمام سوالات کے جوابات بھی ضرور دے لڑکی خاتون سے سوالات کرتی ہے وہی سوالات جو اس نے اپنے دادا سے کیے خاتون نے بتایا کہ وہ لڑکی دادا کی سگی پوتی نہیں تھی بلکہ اسے گود لیا گیا تھا لڑکی بڑی پریشان ہوتی ہے اور بڑی خاتون اسے اس کے ماضی میں لے جاتی ہے بڑی خاتون نے بتایا کہ اس کے دادا ایک دن اپنی بالکنی میں کھڑے جے اور دیکھا کہ ایک بھیڑیا اپنے موں میں ایک باسکٹ لیے آ رہا ہے اور گھر کے سامنے چھوڑ کر چلا جاتا ہے جب دادا نے وہ باسکٹ کھولی اور دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت بچی پڑی ہوئی ہے ایسا معلوم ہوا کہ بڑی کو وہ بچی کسی جنگل سے ملی اور اسے لاکر اس نے گھر کے سامنے رکھ دیا جب اس خاتون نے اس کو یہ سب بتایا تو پھر باری آتی ہے اس باکس کی جب اس باکس کو کھولا تو اس کے اندر ایک گھڑی اور کچھ تصویر اور بہت سی چیزیں پڑی تھی ان میں اس کے والدین کی تصویر بھی تھی جنہوں نے اس کو بچپن میں پھینک دیا تھا اس کے دادا جو ایکچول میں اس کے نہیں تھے انہوں نے اس کا خیال رکھا اور اپنی ساری جمع پونجی اس کی پرورش میں لگا دی دوستو والدین بہت بڑی نعمت ہیں نہ جانے کیوں وہ بچی کو اس طرح پھینگ گئے خدا ہی بہت سائے جانتا ہے مگر یاد رہے قدرت بعض اوقات درندوں سے بھی وہ کام کروا دیتی ہے جس کا تصور بھی محال ہے یہ تھی ہماری آج کی سٹوری امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمٹ میں اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا سینکر